گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ بسم اللہ فرض علوم سکھنے کا حمالہ سلسلہ جاری ہے آج بھی انشاءاللہ عقائد سے مطالق جو باتیں سکھنا ہم پر فرض و واجب ہے ضروری ہیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ باتیں سکھنے کی سننے کی ہم کوشش کریں گے تمام ہی اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور علم دین انشاءاللہ حاصل ہوگا اور وہ سی وہ باتیں کہ جن کے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم پر گناہ کا بوجھ آ سکتا ہے فسق کا بوجھ آ سکتا ہے ایسی باتیں اس میں بیان کی جائیں گی کہ اگر ان کو نہ سیکھا جائے تو بندہ گناہگار ہوگا اس لیے بلکل توجہ کے ساتھ آپ سماد فرمائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے چھٹکارہ کسی صورت ممکن نہیں ہے یعنی موت اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق کیا اقائد و نظریات ہیں تو چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا یعنی دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں لیکن ایسے افراد بھی موت کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن مسلمان کی موت اور موت کے بعد کے معاملات کیا ہیں اس حوالے سے ایک خاص تربیت ہے خاص احکام ہیں جو آج کے سلسلے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کنتو نہائیتکم ان زیارت القبوری فزوروہا فا انہا تذکر الاخرہ یعنی میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو وجہ اس کی یہ ہے کہ فا انہا تذکر الاخرہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے تو قبر کی قبر کا ذکر ہونا قبر کی باتیں ہونا یہ ایسی چیز ہے جو دل کے اندر رکت پیدا کرتی ہے دل میں نرمی لے کر آتی ہے کہ جس سے انسان اچھے آمال کی طرف مائل ہوتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ آپ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے بہت گریہ و ذاری کرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ قیامت کے جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر کے ذکر پر روتے ہیں تو فرمایا ہے کہ قبر آخرت کے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل ٹھیک ہوئی اس کی دیگر منزلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جس کی یہ منزل خراب ہوئی تو آگے کے منزلیں بھی اس کی خراب ہو سکتی ہیں تو اس لیے جو عقیدے جو نظریہ بیان کے جائیں گے ہمارے اس کو ہم نے ایک تو اس نیت سے سننا ہے تاکہ ہم فرظلو محاصل کر سکیں جو واجب ہے ہمارے پر وہ باتیں ہم حاصل کر سکیں ساتھی ساتھ ہمیں اس نیت سے بھی سننا چاہئے کہ تاکہ ہم اپنی قبر کے تیاری بھی کریں اور ہمارے دل میں رکت پیدا ہو جس سے ہم اچھے عامال کی طرف راغب بھی ہو سکیں اچھے عامال کر سکیں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں جس کو برزخ کہتے ہیں با جس کو بے بولتے ہیں اردو میں را جس کو رے بولتے ہیں پھر زے پھر اس کے بعد خے یعنی جو اردو تلفز ہے اس کے مطابق برزخ یہ برزخ ایک عالم ہے دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور آخرت جو قیامت کا دن ہوگا اس کے درمیان کی ایک عالم کو برزخ کہتے ہیں یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک کا جتنا وقفہ ہے یہ سارا کا سارا برزخ کہلاتا ہے برزخ کے لغت کے اندر مانا دکشنری میں اس کے مانا بنتے ہیں رکاوٹ آرد یعنی جو کسی چیز کے درمیان آرد دال دی جائے تو اس کو برزخ بولا جاتا ہے تو چونکہ یہ جو عالم ہے یہ جو وقت ہے یہ جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری دنیا اور آخرت کے درمیان رکاوٹ ہے یعنی آرد ہے کہ دنیا سے گئے تو درمیان میں یہاں رکنا ہوگا پھر اس کے بعد ہمیں آخرت میں جانا ہے تو اس لیے اس کو برزخ بولا جاتا ہے یعنی ایسا مقام ایسی جگہ کے جو دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان ہیں برزخ ایسی جگہ ایسا عالم کے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورة المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر سو ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ترجمہِ کنزوِ الْایمان اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر الجامعی احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اَلْبَرْزَخُمَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَوْا مِن وَقْطِ الْمَوْتِ إِلَا الْبَعْثِ فَمَمْ مَاتَ فَقَدْ دَخَلَ الْبَرْزَخُ یعنی برزخ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقام ہے جو موت سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک ہے جو شخص مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا جو بھی شخص مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا تو ابھی آگے آتا ہے انشاءاللہ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ برزخ اسی کے لئے ہو جس کے لئے قبر بنا کے اس کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے بلکہ برزخ کا مطلب ہے جس کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد اس کے لئے ایک نیا دور شروع ہو گیا ایک نیا عالم شروع ہو گیا اس عالم کو برزخ کا جاتا ہے اس عالم کو برزخ کا جاتا ہے دوسرا قیدہ ہمارا اس حوالے سے یہ ہے کہ برزخ یہ ہر ایک کے لئے یقصہ نہیں ہے ایکسہ نہیں ہے بلکہ اس میں فرق ہے چنانچہ عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جنات کو ان کے مرتبوں کے مطابق اس عالم کے اندر رہنا ہے تمام انسان اور تمام جنات کو اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق یعنی اپنے اپنے کیے گئے آمال کے مطابق اس عالم کے اندر رہنا ہے یعنی جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے اچھے عمل کیے ہیں تو اچھا اس کو اس عالم کے اندر صلاح ملے گا اس سے اچھے عمل کیے ہیں تو اس کو اس سے اچھا صلاح ملے گا اس سے اچھے عمل کیے ہیں تو اس سے اچھا صلاح ملے گا برے عمل کیے ہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضل نہ فرمایا اس پر تو اس صورت میں وہ برے عمل کی وجہ سے عذاب کے اندر رہے گا اس سے برے عمل کیے ہیں اس سے سخت عذاب میں رہے گا اس سے برے عمل کیے ہیں اس سے سخت عذاب کے اندر رہے گا تو ہر شخص عالمِ برزق کے اندر یقصہ حالت کے اندر نہیں ہے ایک سی حالت کے اندر نہیں ہے بلکہ ہر ایک ہی حالت اس کے عمل کے مطابق جدہ جدہ ہے اس کے مرتبے کے مطابق جدہ جدہ ہے تو یہ عالمِ برزق یعنی مرنے کے بعد سے لے کر جتنا وقت ہے قیامت تک اٹھنے میں اس میں ہر شخص کو اپنے عمل کے مطابق اپنے مرتبے کے مطابق وقت کو گزارنا ہے اگلا قیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرتِ عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرتِ سیدنا عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ سورة المنافقون کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جائے کسی بھی شخص کا تو پھر اس جان کو اس شخص کو مزید محلت نہیں ملے گی مزید وقت نہیں ملے گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت پورا ہو گیا تو اب اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جو مقرر کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آگے بندہ نہیں جا سکتا اب یہ جو عالم برزخ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ عالم برزخ یہ اس عالم کو بولتے ہیں اس وقت اور اس مقام کو بولتے ہیں جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک کا ہے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم چار طرح کے ہیں جہان یہ چار طرح کے ہیں نمبر ایک رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ رہتا ہے اس کو بھی عالم بولتے ہیں یہ عالم ہے کہ بندہ اپنی وقت وہاں پر گزارتا ہے جب اس کے روح پھوک دی گئی یا اس کی حمل ٹھیر چکا تو اب اس کے بعد اس نے وقت وہاں گزارنا ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے وقت مقرر کیا ہے نمبر دو یہ والا عالم جت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی ایک عالم ہے دنیا نمبر تین برزخ یعنی مرنے کے بعد والا عالم اور نمبر چار آخرت نمبر چار آخرت یہ سب سے آخری کے اندر ہوگا اسی لئے اس کو آخرت بولتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو عالم آئے گا برزخ کا یہ دونوں برابر نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں بلکہ عالم میں برزخ اس دنیا سے بہت بڑا ہے اس دنیا سے بہت بڑا ہے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کو صرف سمجھانے کے لئے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے اور دنیا سے آپس میں جو مثال ہیں ماں کے پیٹ کی اور دنیا کی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے لیکن یہ دنیا کتنی بڑی ہے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں بہت بڑی ہے تو اسی طرح سے اس دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ اتنا ہی بڑا ہے یعنی اگر ایک طرف چھوٹی سی جگہ ہو اور اس کے مقابلے میں اتنی بڑی دنیا ہو پھر اس کے بعد آپ اتنی بڑی دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ رکھیں گے تو دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں آپ کو اتنی سی نظر آئے گی تو اتنا بڑا یہ عالم برزخ ہے اور پھر اس عالم برزخ سے اتنا ہی بڑا یہ آخرت کا عالم ہے آخرت کی دنیا ہے تو ہر آنے والا جو وقت ہے ہر آنے والی جو جگہ ہے پہلا عالم ماں کے پیٹ کے اندر پھر اس کے بعد دوسرا دنیا کے اندر تو دنیا ماں کے پیٹ سے بڑھ کر پھر عالم برزخ دنیا سے بڑھ کر اور عالم برزخ سے یہ آخرت بڑھ کر ہے یعنی ہر آنے والا دور اور ہر آنے والا عالم یہ پہلے والے عالم سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے تو اس لیے عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے معاملات کی طرح نہیں ہے وہ بالکل جدہ ہے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے معنی روح کا جسم سے جدہ ہو جانا ہے موت کا معنی روح کا جسم سے جدہ ہو جانا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ روح مر جاتی ہو روح مر جاتی ہو بلکہ جو روح کو فنا مانے یعنی یہ کہے کہ روح ختم ہو جاتی ہے روح مر جاتی ہے وہ بد مذہب ہے وہ بد مذہب ہے یعنی اس کا عقیدہ درستی وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا تو موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بندے کا وقت ختم ہوا دنیا کے اندر اب جب اس کو موت آتی ہے تو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمیں جسم مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح روح بھی مر گئی ہو ایسا نہیں ہوتا روح باقی رہتی ہے روح کبھی نہیں مرے گی روح کبھی نہیں مرے گی جو روح کو فنا مانے کہ روح فنا ہو جاتی ہے روح ختم ہو جاتی ہے تو ایسے کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بدمذہب ہے اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے علم جلالدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب شرح السدور میں امام عجل سشنون بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بدن کے مرنے سے روح بھی مر جاتی ہے بدن کے مرنے سے روح بھی مر جاتی ہے ارشاد فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پنا هذا من قول اہل البدعی یعنی یہ قول بدعاتیوں کا ہے بد مذہبوں کا ہے روح کبھی فنا نہیں ہوتی اسی طرح سلطان العلماء امام عزدین بن عبدالسلام رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے آلین گزرے ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی لوگوں کی روشیں نہیں مرتی لوگوں کی روشیں نہیں مرتی بلکہ ان کو زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے یہ روشیں آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد جیسا اس کا مقام ہوتا ہے جیسے اس کے آمال ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی روح کا مقام رکھا جاتا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تو عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ موت کا مانا روح کا جسم سے جدہ ہو جانا ہے روح کبھی نہیں مرتی کسی کی بھی روح نہیں مرتی روح کبھی نہیں مرتی روح باقی رہتی ہے ٹھیک ہے مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے روح ہماری نکل گئی ہے یہ روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے تو ہم یہ حرکات کر رہے ہیں ہمارا جسم ہل رہا ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ روح کی وجہ سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو روح ہماری نکل گئی ہے موت واقع ہو گئی اس کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے اس کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے بدن پر جو کچھ گزرتا ہے بدن پر جو کچھ گزرتا ہے روح اس سے آگا ہوتی ہے یعنی روح کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس اثر کو روح محسوس کرتی ہے بدن کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہو روح اس کو محسوس کرتی ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں محسوس کرتی ہے ہمارے جسم پر کوئی چھوٹ پہنچے گی تو بظاہر یہ ہمارے ہاتھ پر لگتی ہے لیکن یہ ہماری روح اس کا احساس کرتی ہے ہماری روح اس کا احساس کرتی ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو جو زندگی میں تکلیف پہنچتی تھی تو روح محسوس کرتی تھی اسی طرح مرنے کے بعد اگرچہ کہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود روح کیا کرتی ہے اس کو محسوس کرتی ہے کہ اس کے جسم پر کیا ہو رہا ہے جسم کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے لذت والا معاملہ ہو رہا ہے اگر اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ ہو رہا ہے تو اس اچھائی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اگر اس کے ساتھ ناؤزباللہ عذاب والا معاملہ ہو رہا ہے برائی والا معاملہ ہو رہا ہے تو اس روج ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے حدیث پاک سماعت فرمائیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رشاہت فرمایا اِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَقْسِرُهُ وَيَحْمِرُهُ وَمَنْ يُكَفِّنُهُ وَمَنْ يُدْرِهِ فِي حَفْرَتِهِ یعنی میت جو اس کو غسل دے رہا ہے جو اس کو غسل دے رہا ہے جو اس کو اٹھا رہا ہے جو اس کو کفن دے رہا ہے کفن پہنا رہا ہے اس کو اور جو اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہے تمام افراد کو جانتی ہے یعنی میت جو ہمیں بظاہر بے حرکت نظر آتی ہے بلکل ساکن نظر آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ روح تمام کی تمام افراد کو جان نہیں ہوتی کہ اس کو کون غسل دے رہا ہے کون اس کو کفن دے رہا ہے کون اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہے کون اس کا جنازہ اٹھا کے جا رہا ہے تمام افراد کو روح جانتی ہے یعنی میت جان رہی ہوتی ہے اور یہ جاننا روح کے ذریعے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میت نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے غسل دینے والے کو جانتی ہے اور پھر وہ قسمیں بھی دیتی ہے بعض حقات اپنے اٹھانے والے کو اپنے غسل دینے والے کو کہ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو تو برحال عقیدہ ہمارا یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ موت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے جدہ ہو جاتی ہے لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے اب یہ کیسے باقی رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں باقی رہتا ہے اس کا اور جسم کے اوپر جو کچھ گزرتی ہے وہ ہماری روح جانتی ہے جس طرح دنیا میں جانتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی روح جانتی ہے بلکہ اوپر زیادہ جانتی ہے اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روح ہے روح یہ ہر ایک کی الگ الگ مقام پر رہتی ہے ہر ایک کی الگ الگ مقام اور الگ الگ جگہ پر رہتی ہے ہر ایک کی روح ایک ہی جگہ پر رہتی ہو ایسا نہیں بلکہ اس میں بھی مرتبے ہیں اس میں بھی مرتبے ہیں کٹیگریہ ہیں کہ کس کی روح کو کیسا مقام ملتا ہے سب سے پہلے مسلمانوں کی روحیں کہاں کہاں رہتی ہیں تو اس حوالے سے باہر شریعت کے پہلے حصے کے اندر مختلف اقوال نکل کی ہیں کہ بعض مسلمانوں کی روح ان کی قبر کے پاس رہتی ہے یعنی قبر کے ارد گرد ہی ان کی روح موجود ہوتی ہے بعض مسلمانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اور بعض کی اگر اس کا مقام بڑھ گیا تو ان بعض افراد کی روحیں زمزم کے کونے کے پاس رہتی ہیں یعنی یہ بعض کو اللہ تبارک و تعالی مقام اطاف فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِي فِي بِعْرِ زَمْزَمْ یعنی زمزم کا جو کونہ ہے اس کے پاس مسلمانوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں اس سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی کا ہو گیا تو اس کو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ اللہ تبارک و تعالی اطاف فرماتا ہے اس کا مقام بڑھ گیا اوپر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ جس کا مقام اس سے بھی بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی حسب مرتبہ اس کو ساتوے آسمان تک جگہ اطاف فرماتا ہے اور اگر اس سے بھی بڑھ کر مرتبہ ہو تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے سائے کے تلے ہوتی ہیں یعنی عرش یہ ساتو جنتوں سے بھی اوپر ہے اس میں قندیلیں ہوتی ہیں خاص طور پر شہدہ کی جو روحیں ہوتی ہیں شہید جو ہوتے ہیں ان کی روحیں ان قندیلوں کے اندر رہتی ہیں اور جنت میں جب چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں تو ہر ایک کی روح ایک مقام پہ نہیں رہتی کسی کی روح قبر پر ہے کسی کی روح زمزم کے کومے پر ہے کسی کی روح آسمان اور زمین کے دنمیان ہے کسی کا مرتبہ بڑا تو پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر تیسرے اسی طرح ساتوے آسمان پر کسی کا مرتبہ اس سے زیادہ بڑا تو پھر وہ عرش کے سائے تلے بھی رہتی ہیں تو یہ مختلف مقامات پر روحوں کے رہنے کا مقام ہے تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کی روح یہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ مختلف جگہ پر اس کے حسب مرتبہ یہ رکھی جاتی ہے اسی طرح کافروں کی روح ہے روح کافر کی بھی نہیں مرتی روح کافر کی بھی نہیں مرتی تو ان کی روح جو ہوتی ہے اب جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا بعض کافروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح مسلمان دفناتے ہیں ان کے یہاں بھی دفنانے کا طریقہ ہوتا ہے باقیدہ دفن کرتے ہیں وہ بھی قبر بناتے ہیں بعض جو ہے وہ جلاتے ہیں مرگھٹ بناتے ہیں اپنا مختلف چیزیں بناتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض کافروں کی روحیں تو اس کی قبر کے اندر بند کر دی جاتی ہیں جہاں پر وہ دفن ہوتے ہیں وہیں دفن بند کر دی جاتی ہیں یا جہاں بھی ان کا مرگھٹ بنایا گیا جہاں ان کو جرائے گیا وہیں پہ ان کی روح کو بند کر دیا جاتا ہے اور بعض کے بارے میں کہا کہ یمن کے اندر ایک نالہ ہے جس کو برہوت بولتے ہیں برہوت باراہا ووتا برہوت یعنی یہ عذاب کی جگہ ہے تو اس مقام پر کافروں میں سے بعض کی روحیں جمع کی جاتی ہیں اسی طرح بعض کی روحیں یہ زمین کے اندر ساتوی زمین تک لے جائے جاتی ہیں جیسے آمال ہوں گے جتنا سخت کفر ہوگا اتنا زیادہ اس کے ساتھ برائی ورہا ماملہ ہوگا تو کافروں کی روحیں بھی الگ الگ جگہ پر رہتی ہیں جیسے ان کے مرتبے ہوتے ہیں جیسے ان کے آمال ہوتے ہیں آگے ارشاد فرمایا ہمارا عقیدہ کہ کسی کی بھی روح کہیں بھی رہے روح کہیں بھی رہے چاہے وہ اپنی قبر کے پاس ہو چاہے وہ زمزم کے کونے کے پاس ہو چاہے وہ آسمانوں میں ہو کہیں بھی ہو ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے جو کوئی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں جو کوئی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتے ہیں اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ایک حضیث پاک کے اندر ہے سیدنا ام الممنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن رَجْلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلَّسْتَأْنَسَا وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُوْمَا یعنی جو کوئی بھی شخص جو اپنے بھائی کی یعنی مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کی قبر کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹتا ہے قبر والے کے پاس بیٹتا ہے تو وہ قبر والا اس سے انسیت حاصل کرتا ہے یعنی اس سے معنوس ہوتا ہے اور جو گفتگو وہ کرتا ہے یا جو سلام وہ کرتا ہے اس کو وہ لوٹاتا ہے جواب دیتا ہے اس کو یہاں تک کہ وہ بندہ وہاں سے کھڑا ہو جائے تو حضیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قبر پر جو مردہ موجود ہے جس کے اندر روح نہیں ہے روح جا چکی یا تو قبر پر ہے یا کہیں اور مقام پر موجود ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ موجود ہے لہذا قبر پر جو آیا وہ جو گفتگو کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے قبر بارہ اس کو بہتان رہا ہے اور اس کی بات کو سن بھی رہا ہے ایک اور حضیث مبارکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اذا مر الرجل بقبر یعرفہ یعنی جب بندہ کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَرَفَهُ اب وہ سلام کرتا ہے یعنی اپنے دوست کی قبر کے پاس سے گزرا اپنے بھائی مسلمان بھائی کی یا سگے بھائی کی یا کوئی بھی رشتدار اس کی قبر کے پاس سے گزرا اب اس کو وہ سلام کرتا ہے تو قبر والا مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ میرا فلا دوست ہے میرا فلا بھائی ہے جس نے مجھے سلام کیا ہے اور فرمایا کہ وَإِذَا مَرَّا بِقَبَرٍ لَا يَعْرِفُهُ اور جب کوئی شخص ایسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے قبر والا اب یہ اس کو سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو پھر بھی سلام کا جواب دیتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں جانے کے باوجود بھی مردوں کی سماعت ختم نہیں ہوتی ہر ایک جو ہے وہ سنتا بھی ہے سن کر جواب بھی یہ دیتا ہے یہ احادیث تیبہ کے اندر مضمون موجود ہے اسی سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عام مردے کی کیفیت ہے عام مردے کی یہ کیفیت ہے عام میت کا یہ معاملہ ہے تو پھر جو اولیاء اکرام ہوں گے ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا یعنی وہ کس طریقے سے بہ آسانی سن لیتے ہوں گے اور سننے والے کو جواب بھی دے دیتے ہوں گے جب یہ عام آدمی سن سکتا ہے تو پھر اولیاء اکرام کا سننا تو بلکل واضح ہے ان سے بڑھ کر موجود ہے ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ میت اپنی قبر کے اندر اس شخص سے سب سے زیادہ انسیت حاصل کرتی ہے جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتی تھی یعنی بچہ ہے بھائی ہے ایسا دوست ہے جس سے اللہ کی رضا کے لئے دوستی ہے اب یہ دنیا کے اندر آپس ایک دوسرے سے محبت ہے مرنے کے بعد جب اس کی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والا سب سے زیادہ انسیت یعنی سب سے زیادہ مانوس اس سے ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس میرا دوست میرا بھائی ملنے کے لئے آیا ہے تو اس کی عامت سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے اچھا اب یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ابتداء میں یہ عرض کیا کہ موت کا معنی انسان کے جسم سے روح کا جدہ ہو جانا ہے یہ مطلب نہیں کہ انسان کی روح مر جاتی ہو روح باقی رہتی ہے پھر اس کے بعد یہ عرض کیا کہ روح اگرچہ کہ نکل گئی لیکن اس کا جسم کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے جو کچھ جسم پر اچھی بری بات گزرتی ہے روح اس کو محسوس کرتی ہے پھر یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ روح کے رہنے کے مقامات الگ الگ ہیں روح کے رہنے کے مقامات الگ الگ ہیں مسلمانوں کے الگ ہیں کافروں کے الگ الگ ہیں اور مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے کہیں بھی وہ موجود ہوں کہیں بھی وہ موجود ہوں ان کا تعلق ان سے رہتا ہے اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ خیال کرنا کہ روح یعنی جیسے انسان کا انتقال ہوا روح نکلی اور وہ کسی دوسرے کے بدن میں چلی گئی جیسا کہ بعض قوموں کا نظریہ ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد جو روح نکلتی ہے وہ کسی اور کے جسم کے اندر چلی گئی اب وہ چاہے کسی انسان کے جسم کے اندر گئی ہو کسی جانور کے جسم کے اندر گئی ہو اس کو یہ تناسخ اور آواغون بولتے ہیں یہ بعض قوموں کا نظریہ ہے لیکن یہ ہمارے نزدیک باطل غلط ہے اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس کی روح کسی اور کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے چاہے کسی انسان کے جسم میں جائے چاہے کسی جانور کے جسم میں جائے یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے جو مسلمان اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا آج ہمارے یہاں اس حوالے سے چونکہ دین سے دوری ہے لوگ دین سے دور ہیں اور عمومی طور پر ہمارے بچے جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی ناؤزو باللہ من ذالک فلموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اب وہ فلموں کے اندر اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو بچپن سے کئی بچوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں رہ جاتی ہیں وہ تناسک کے وہ آبا گون کے وہ جنموں کے قائل ہو جاتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے حرام ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ جو بندہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو کچھ دوسرا جنم ملے گا یا اس کی روح جو ہے وہ کسی اور کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گی تو یہ اسلامی نظریہ اور عقیدہ کے بالکل برخلاف ہے جس نے اس طرح کا عقیدہ رکھا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے یعنی دنیا کے اندر وہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور اس دنیا میں رہ کر اس نے جو آمال کر لیے اس آمال کے مطابق ہی اس کو قبر و آخرت کے اندر جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواب و بدن آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اور آواغون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے اس کا ماننا کفر ہے اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام یعنی عام جن و انسان کے علاوہ تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں عام جن و انسان کے علاوہ تمام حیوانات سنتے ہیں تمام چیزیں مردے کے کلام کو سنتی ہیں صرف جو جنات ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں وہ نہیں سن سکتے یعنی عام انسان اور عام جنات ان کے کلام کو نہیں سن سکتے جیسے ابھی مثال کے طور پر جو حدیث پاک بچھے بیان کی کہ بندہ جب قبر پر جا کے سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو سلام کا جواب دیتا ہے یہ ہم نہیں سن سکتے لیکن مردہ سلام کرتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے اس کو عام انسان اور جنات کے علاوہ دیگر افراد سنتے ہیں حدیث پاک بخاری شریف کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک جنازہ ہو جنازہ نیک آدمی کا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی جلدی لے چلو جلدی جلدی لے چلو ہم رو رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ نیک آدمی ہے صالح آدمی ہے اچھا آدمی ہے تو اب اس کو جو آگے نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی آگے لے چلو جلدی جلدی آگے لے چلو اور اگر وہ گناہگار ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو تمہاری خرابی ہو اس میت کو کہاں لے جا رہے ہو یعنی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور پھر فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ یسمع صوتہ کل شیئن اللہ انسان ولو سمعہ الانسان یعنی اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر شئے سنتی ہے یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی جلدی لے چلو جلدی جلدی لے چلو یہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو کہ کہاں لے کر جا رہے ہو یہ ساری کی ساری گفتگو ہر چیز سن رہی ہوتی ہے انسان نہیں سنتا فرمایا اگر انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو کے گر پڑے لیکن چونکہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ سارے کے سارے غیب کے ہیں سارے کے سارے غیب کے ہیں اور ہمارا دنیا میں بھیجا جانا یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے اگر یہ چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے قبر کا معاملہ جو ہے بالکل ہمارے سامنے واضح ہو کے رہتا ہے تو پھر یہ امتحان نہیں رہے گا غیب نہیں رہے گا اس لئے یہ چیزیں چھپا کے رکھی گئی ہیں کہ اگر یہ چیز واضح کر دی جاتی تو پھر انسان کا امتحان نہ ہوتا کیونکہ اس کے سامنے سامنے عذاب ہو رہا ہے تو اب کوئی شخص جرت ہی نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی کرنے کی لیکن اللہ تبارک و تعالی کا مقصود اس دنیا میں بھیجنے کا انسان کا امتحان لینا ہے حکمت اللہ تبارک و تعالی کی ہے کہ اس نے انسان کا امتحان لینا ہے اس لئے یہ ساری کے ساری باتیں چھپا کے رکھی بھی ہیں اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان گناہ نہیں کرے گا اس کے سامنے کسی کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو گناہ کرے گا تو تجھے بھی آگ کے اندر ڈال دی جائے گا اب یہ چیز اگر سامنے ہوتی تو پھر بندہ گناہ نہیں کرتا لیکن اس کو چھپا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس کے سامنے یہ معاملہ نہیں ہو رہا اس لئے اس پر غفلت تاری ہو جاتی ہے اس پر غفلت تاری ہوتی ہے تو وہ گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے اور اگر وہ نصیحت کو حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ گناہوں کے اندر نہیں پڑتا نیکیو والے کام کرتا ہے تو برحال مردہ جو ہے یہ کلام کرتا ہے اور اس کے کلام کو عام انسانوں کے علاوہ اور عام جنات کے علاوہ یہ میں عام اس لئے بار بار کر رہا ہوں کہ جو اولیاء ہیں انبیاء ہیں یہ ان کے گفتگو کو سن لیتے ہیں عام آدمی نہیں سن سکتا کیونکہ اولیاء کا مقام و مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو کے رہ جاتی ہیں اس لئے یہ ان کے کلام کو سنتے ہیں عام انسان جو ہے یہ نہیں سنتے عام جنات اس کو نہیں سنتے اب یہ جو میں نے عرض کی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ اس کو میت بول لی ہوتی کہ جلدی جلدی لے چلو جلدی جلدی لے چلو اور بعض میتیں کہہ رہے ہوتی کہ تمہاری بربادی ہو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کی وجہ ایک علیاء نے یہ بیان کی کہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے اس کی نزا کا عالم اس پہ تاری ہوتا ہے اور اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک سیڑی بنا دی جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان ایک سیڑی ہوتی ہے بعض روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر تشریف لے کر گئے تو مسجد اقصہ سے جو آپ آسمان پر گئے تھے اسی سیڑی کے ذریعے گئے تھے اس سیڑی کے حوارے سے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ کائنات میں یعنی اس دنیا کے اندر ایسی کوئی خوبصورت شے بنائی نہیں گئی ہے اتنی خوبصورت سڑی ہے وہ جب بندہ مرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں ٹک ٹکی بھان کر اوپر دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ سیڑی ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب مومن ہوتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے لیے اس کو مقدر کر دیا گیا ہے مجھے اسی کے ذریعے اپنے ربز زوجل کی بارگاہ کے اندر جانا ہے یہ ایک کول کے مطابق ہے بعض علماء کے مطابق اس طریقے سے ہیں تو اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی جلدی میری مجھے لے جائے جائے اور جو مکافر ہوتا ہے اس پر حسرت تاری ہوتی ہے اس پر حسرت تاری ہوتی ہے کہ مجھے اس بہترین چیز کے استعمال کا موقع نہیں ملے گا میرے لیے بہترین چیز موجود نہیں ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو تمہاری خرابی ہو کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تو مرنے کے بعد سب سے پہلی نعمت ایک طرح سے بندے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ایک تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ترہ ترہ کے انعامات کو لے کر فرشتے آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سیڑی کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے جب دفن کرتے ہیں اگلا قیدہ یہ ہے جب دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے والے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ جو ہے ان کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے ان کے چلنے کی ان کے جو جوتوں کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے پھر اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور حیبت ناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے اور آنکھیں بھی کالی اور نیری ہوتی ہیں بلو ہوتی ہیں اور دیگ کے برابر بڑی دیگ کے برابر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ان میں سے شورے نکر لے ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے محیب سر سے لے کر پاؤں تک کے بال ہوتے ہیں اور ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں کتنی سخت اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں اب اس سے اندازہ لگائیں کہ منکر اور نکیر منکر اور نکیر ان کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں منکر کو اور نکیر کو منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے ایسی ہستیاں جن کو پہچانا نہ جاتا ہو جن کی پہچان نہ ہو جن کی معرفت نہ ہو یعنی ایسی صورتوں پر یہ آئیں گے ایسی حالت پر یہ آئیں گے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا صف ان کا نام ایسا ہے کہ اگر ان نام کے معنی پر بندہ غور کر لے تو یہی بندے کو ڈرانے کے لیے کافی ہے منکر نکیر یعنی ایسی ہستیاں ایسی شخصیتیں جو جانی پہچانی نہ ہو اب اندازہ کریں کہ بندہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس حالت کے اندر اس کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جاننے والا کوئی آ جائے اس کا جاننے والا کوئی آ جائے اور یہاں پہ جاننے والا تو دور ایسے لوگ آ رہے ہیں جس کو وہ سرے سے ان کی صورتیں ہی نہیں جانتا کہ ان کی شکلیں کیسی ہیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ ان کے دانت ہی کئی ہاتھ لمبے ہوں گے رنگ سیاہ ہو رہا ہوگا آنکھیں بڑی بڑی دیکھ جیسی آنکھیں ہوں گی جن سے شولے برس رہے ہوں گے تو ان کو منکر نکیر کہتے ہیں یہ جب آئیں گے تو مردے کو جھڑ کر اور جھڑک کر اٹھائیں گے اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے تین سوال کریں گے نہایت سختی کے ساتھ اس سے تین سوال کریں گے اب یہ جو سوالات ہوتے ہیں مشہور و معروف ہیں کہ تین سوال بندے سے کیے جائیں گے اور یہ سوال حق ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سوال منکر نکیر فی القبر حق یعنی منکر نکیر کے سوالات جو قبر میں ہوں گے یہ حق ہیں یعنی ان کو ماننا ضروری ہے وہ تین سوال ہوں گے بندے سے کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقولو فی حاضر رجل یہ جو ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دکھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تُو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو یہ تین طرح کے سوال بندے سے کیے جائیں گے البتہ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے اچھا خاتمہ کرے اللہ تبارک و تعالی آفیت والی موت ہمیں عطا فرمائے تو جو افراد بری موت مرے ان کے لئے تو بعض روایتوں کے مطابق یہی ہے کہ منکر نکیر آئیں گے اور جو افراد نیکی کی حالت کے اندر مرے اچھی حالت کے اندر مرے ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جو دو ہستیاں آئیں گی جو دو فرشتے سوالات کے لئے آئیں گے ان کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے مبشر اور بشیر ان دونوں کا مطلب ہے کہ وہ ہستیاں کے جو بشارت دینے والی ہوں خوش خبری سنانے والی ہوں تو اگر اچھا خاتمہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر رحم فرمایا تو ایسے فرشتوں کو بھیجے گا کہ جن کو منکر نکیر کی جگہ مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے یہ ایک کول کے مطابق بعض علماء کے مطابق ان کا نام یہ ہوگا اب یہ منکر نکیر جو ہوں گے یہ ایک ہی ہر جگہ پر جاتے ہیں یا الگ الگ جاتے ہیں مختلف قبروں کے اندر جو دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر یہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ کوئی جماعت ہے کہ دو فرشتے ادھر بھی دو فرشتے دوسری طرف بھی یہ ساری کے سارے بہت سارے ہیں تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کی ہیں مختلف باتیں ذکر کی ہیں بعض علماء کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی فرشتے دو فرشتے ہیں وہی ہر قبر کے اندر جاتے ہیں ہر قبر کے اندر وہ دو فرشتے موجود ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ پوری جماعت ہے جو الگ الگ مقامات پر جاتی ہے دو فرشتے یہاں چلے گئے دو وہاں چلے گئے دو وہاں چلے گئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطرین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت رکھی ہو جو مختلف قبروں کے اندر جاتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ہی فرشتے ہو جو بیق وقت ہر قبر کے اندر جاتے ہو شاید فرمایا کہ یہ بات تمام کی تمام اللہ تبارک وطرین کی قدرت کے اندر موجود ہے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ عذابِ قبر حق ہے عذابِ قبر حق ہے اور عذابِ قبر سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو کچھ بھی عذاب یعنی تکلیف بندے کو ہوگی اس کو عذابِ قبر کہا جاتا ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے پہلے جو کچھ بھی عذاب ہوگا اس کو عذابِ قبر کہا جاتا ہے چاہے میت کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو میت کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو یعنی مثال کے طور پر کوئی قبر نہیں بنائی قبر کی جگہ خلاف سنت کسی نے کسی کمرے کے اندر رکھ دیا ناجائز کام کیا جیسے بعض قوموں کے اندر ہوتا رہا ممیہ بنا کے چھوڑ دیتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ قبر کے اندر نہیں دفنایا تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر عذابِ قبر نہیں ہوگا بلکہ جیسے ہی بندہ مرا اور اس کو نعوذ باللہ اس کے پر عذاب ہونا ہے تو اس صورت میں عذاب اس کے پر شروع ہو چکا مرنے کے بعد سے لے کر خیامت تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان جو کچھ عذاب ہوگا اس کو عذابِ قبر کہا جاتا ہے عذابِ قبر حق ہے یعنی اس کا ماننا یہ ضروری ہے اگر اس کو بندہ نہیں مانے گا تو بدمذہب ہو جائے گا اہلِ سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی صورت المؤمن میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چھالیس کے اندر اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ترجمہِ کنزل ایمان آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سختر عذاب میں داخل کرو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دو عذاب بیان فرمائے ہیں نمبر ایک جو فرعونی ہیں جن کو غرق کر دیا گیا ان فرعونیوں کے لئے ایک عذاب یہ کہ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ فرعون والوں کو سختر عذاب کے اندر داخل کر دو دو طرح کی عذاب ہیں ایک قیامت کا عذاب ہے وہ قیامت کے دن ہوگا اور اس سے پہلے ایک اور عذاب بیان کیا گیا کہ صبح و شام ان کو عذاب دیا جاتا ہے تو یہ صبح و شام جو ان کو عذاب دیا جاتا ہے یہ عذاب قبر ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌ یعنی اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی کی پنہ طلب کرو عذابِ قبر سے اللہ تبارک و تعالی کی پنہ طلب کرو عذابِ قبر سے کیونکہ عذابِ قبر یہ حق ہے عذابِ قبر یہ حق ہے اسی طرح مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے اندر عذاب ہو رہا ہے ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا یعنی ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو ایک پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے پر جو عذاب ہو رہا ہے یہ اس کی چگلی کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا تو یہ دونوں گناہ ایسے تھے جس سے بچنا ان کے لئے مشکل نہیں تھا بچ سکتے تھے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترشاہ لی اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کی قبر پر لگا دی اور فرمایا کہ جب تک یہ خوشک نہ ہوں گے اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی کمی واقع ہوگی ان کے عذاب کے اندر تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یہ ہوگی عذابِ قبر اور ایک ہوتا ہے تنعیمِ قبر تنعیمِ قبر یعنی تنعیم کا مطلب ہوتا ہے نعمت نعمت یعنی جس طریقے سے عذابِ قبر حق ہے اسی طریقے سے قبر کے اندر نعمت کا ہونا بھی حق ہے نعمت کا ہونا بھی حق ہے کہ جس کے آمال اچھے ہوں گے اس کو اللہ تبارک وطالعہ قبر کے اندر نعمت اعطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القبر حفرت من حفر نار اور رضت من ریاض الجنہ یعنی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یعنی جس کے آمال برے ہوئے اس کے لئے جہنم کا گڑا اور جس کے آمال اچھے ہوئے اس کے لئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اسی طریقے سے قبر کے اندر نعمتیں بھی ہوتی ہیں اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عذاب ہو یا ثواب ہو عذاب ہو یا ثواب ہو تکلیف ہو یا نعمت ہو یہ دونوں کے دونوں جسم اور روح جسم اور روح دونوں پر ہوتے ہیں جسم اور روح دونوں پر ہوتے ہیں یعنی جو نعمت مل رہی ہے مثال کے طور پر دنیا میں ہم لے لیں کہ ہم کچھ کھاتے ہیں لذت والی چیز تو جس طریقے سے ہماری زبان اس کے ذائقے کو محسوس کرتی ہے ہماری روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے ہماری روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اگر کوئی نعمت ملے گی اللہ کرے ملے تو نعمت جو ملے گی وہ نعمت جس طریقے سے ہمارا جسم اس کی لذت کو حاصل کرے گا اسی طریقے سے روح بھی ہماری اس لذت کو حاصل کرے گی جس طریقے سے روح عذاب کو حاصل کرے گی عذاب محسوس کرے گی اسی طریقے سے جسم بھی ہمارا اس عذاب کو محسوس کرے گا یعنی روح اور جسم دونوں کے اوپر عذاب ہوگا اور دونوں کے اوپر ثواب ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ فقط روح کے اوپر عذاب ہو رہا ہو جسم کے اوپر عذاب نہ ہو رہا ہو نہ ہی اس طرح ہوگا کہ روح کے اوپر نعمتیں ہو رہی ہیں جسم کے اوپر نعمتیں نہ ہو رہی ہوں بلکہ دونوں کے اوپر کیا ہوگا عذاب بھی ہوگا اور دونوں کے اوپر ثواب بھی ہوگا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فتح و رضویہ کے اندر کہ عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں کے لیے ہیں جو فقط یعنی صرف روح کے لیے مانتے ہیں وہ گمراہ ہیں وہ گمراہ ہیں دارے سنیت سخاری جو جائیں گے جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ عذاب صرف روح کو ہو رہا ہے اسی طریقے سے ثواب صرف روح کو ہو رہا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عذاب اور ثواب یہ دونوں کے دونوں روح اور جسم دونوں کو ہوتے ہیں اسی طرح قبر کا دبانا قبر کا دبانا یہ بھی حق ہے اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قبر یہ دباتی ہے قبر یہ دباتی ہے حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اِنَّا لِلْقَبْرِ دَغْضَتٌ دَغْضَتٌ لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجَ مِنْهَا لَنَجَاسْ سَعْدُ بْنُمَعْذٍ یعنی قبر کا دبانہ یہ قبر کے لئے دبانہ موجود ہے یعنی قبر ہر ایک کو دبائے گی اگر کوئی شخص اس سے نجات پانے والا ہوتا اگر کوئی شخص اس سے نجات پانے والا ہوتا تو سعید بن معاذ اس سے نجات پا جاتے لیکن ان کو بھی قبر نے دبایا ان کو بھی قبر نے دبایا اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں یعنی قبر کا یہ دبانہ ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کسی کو دبانہ تو ایسا ہوگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے ایسا کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا اور بازوں کو جو دبانہ ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا اس کی مثال لی حضیث پاک کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا ہے منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا ہے اور قبر کے دبانے کے بارے میں بتایا ہے اس دن کے بعد سے کوئی چیز بھی مجھے نفع نہیں دیتی یعنی کسی چیز کے اندر مزا نہیں آتا آپ نے جو بتایا ہے کہ قبر کے اندر منکر نکیر کا یہ حال ہوگا ان کی آوازیں ایسی ہوں گی اسی طرح قبر بندے کو دبائے گی جب سے یہ سنا ہے میں نے اس کے بعد سے کوئی چیز مجھے نفع نہیں دیتی تو اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا آئشتو ان اصوات منکر و نکیر فی اسماع المؤمنین کل اسمد فی العین یعنی اے آئشہ منکر نکیر کی آواز مومنوں کے کانوں میں ایسے ہوگی جیسے اسمد سرما جو ہے وہ آنکھوں کے اندر لگایا جاتا ہے اسمد سرما لگانے سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے تو اسی طرح منکر نکیر جب مومنوں سے گفتگو کریں گے نیک لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر ان کو ایسا ہی فائدہ حاصل ہوگا اور فرمایا کہ مومنوں کو جو قبر دبائے گی اس کا معاملہ ایسا ہوگا کل امی شفیقہ جیسے کہ جو شفیق ماں ہوتی ہے شفقت کرنے والی ماں ہوتی ہے اس کا کہ جس کا بچہ اس کے پاس شکایت کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو جس طرح ماں پیار کے ساتھ اس کے سر کو دباتی ہے ایسے ہی قبر اس کو پیار کے ساتھ دبائے گی لیکن دبائی گی ضرور یہ حق ہے یہ ماننا ضروری ہے کہ قبر ہر ایک کو دبائے گی اب جس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا تو اس کو اچھے انداز میں دبائے گی اور جس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا تو اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو عمومی طور پر ہمارے یہاں عذاب قبر اسی کو بولتے ہیں کہ جو قبر کے اندر دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ پیچھے بھی میں نے عرض کیا کہ عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے یا ثواب قبر کا سلسلہ ہے یعنی جو قبر میں عذاب ملے گا ثواب ملے گا قبر کا دبانہ ہو قبر کے سوالات ہو یہ جو ہمارے یہاں قبر بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اسی کے اندر بندے کو ڈالا جائے گا تو اس کے ساتھ سوالات ہوں گے اسی کے اندر بندے کو ڈالا جائے تو پھر اس صورت میں قبر اس کو دبائے گی اسی کے اندر ڈالا جائے تو اس کے اوپر عذاب ہوگا اسی کے اندر ڈالا جائے تو اس پر ثواب ہوگا ایسا نہیں میں نے ابتدام میں عرض کی کہ قبر کا جو معاملہ ہے برزق کا جو حال ہے یہ دنیا سے بلکل مختلف ہیں دنیا سے بلکل مختلف ہے کہ دنیا کی مثال کے سامنے برزق کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی مثال ماں کے پیٹ کے سامنے کہ ماں کے پیٹ سے جو دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے اس سے بہت بڑا یہ برزق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم مردوں کو دفنا رہے ہیں یہ اسی قبر کے اندر دفنا رہے ہیں اسی زمین کے اندر ہم دفنا رہے ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی سی قبریں ہوتی ہیں اس کے اندر صدیوں سے لوگ آ رہے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں تو یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ بالکل جدہ ہے یہ غیب ہے ہمارے پر مقفی ہے اس معاملے کو ہم عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے یہ معاملات ہمیں شریعت متحرہ بتائے گی تو ہی ہمیں پتا چل سکتے ہیں قرآن و حدیث سے بزرگوں کے اقوال کے ذریعے باتیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں تو یہ قبر میں کسی کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحد نگاہ وسیع فرما دے گا کسی کی قبر کو ستر ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا ترہ ترہ کی نعمتیں اس کی قبر کے اندر ہو رہی ہوں گی لیکن یہ قبر ہمیں ایک ہی حالت کے اندر نظر آتی ہے اگر نعوذ باللہ ویسے قبر کھودنے کی کسی کو اجازت نہیں کہ بلا اجازت شرعی کسی کی قبر کو کھودہ نہیں جا سکتا لیکن اگر کسی نے قبر کو کھود بھی دیا تو اس کو پتا نہیں چلے گا کہ اس کی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے ان کے اندر کا معاملہ بلکل جدہ ہے ان کے اندر کا معاملہ بلکل جدہ ہے تو اس لیے قبر کے معاملات کو ہم عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے تو یہ عذابِ قبر یا ثوابِ قبر یا سوالاتِ قبر یا قبر کا دبانا یہ ہماری اس قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں وہ پڑا رہ گیا جہاں پر پڑا رہ گیا کہ ویرانی کے اندر کوئی مر گیا ویرانے میں کوئی مر گیا یا اس کو پھینک دیا گیا یا اس کو جانور کھا گئے شیر کھا گیا مثال کے طور پر یا سموندر کے اندر ڈوب کر مر گیا وہ مچھلیا اس کے گوش پوش کو کھا گئی تو بھی فرمایا کہ جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے وہیں پر اس کے تمام کے تمام معاملات شروع ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے قبر کے جو معاملات ہیں وہ اسی حالت میں کر سکتا ہے مثال کے طور پر قبر کھلی رہی ہے قبر کھلی رکھی ہے قبر بند نہیں کی کسی نے تو وہ قبر کے اندر معاملات شروع ہو کیونکہ ہمیں نظر نہیں آرہے قبر اس کو دبا رہی ہے ہمیں نظر نہیں آرہے قبر میں اس سے سوالات ہو رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہے اسی طریقے سے قبر میں اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ ثواب ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا یوں ہی اگر کسی کو زمین پر رکھ چھوڑ دیا گیا یا سمندر کے اندر ڈوب گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کے تمام معاملات اس کے ساتھ فرمائے گا جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو اس لیے مردے کو اگر دفن نہ بھی کیا گیا تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہم پیچھے سن کر آئے ہیں یہ اس کے ساتھ پیش آئیں گے البتہ قبر کے اندر بندہ جب دفنائے جاتا ہے تو قبر کا جو عمومی حال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دفنائے گیا تو کچھ ہی عرصے کے اندر انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے بھٹنا شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز ہم اگر زمین کے اندر دفنہ دیں تو زمین اس کی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے اب کاغذ رکھ دیں زمین میں دفنہ دیں بہت سارے کاغذ کچھ عرصے کے بعد زمین اس کو ختم کر دے گی چورا چورا کر دے گی اس کو جذب کر لے گی اپنے اندر تو اسی طریقے سے جب بندہ دفنائے جاتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ کچھ ہی عرصے کے اندر گل سڑنا شروع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بالکل لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ افراد ایسے ہیں جن کے جسم کو سلامت رکھتا ہے جس پر اس کی نعمت ہوتی ہے ان کے جسموں کو وہ سلامت رکھتا ہے چنانچہ وہ کون کون ہیں اس حوالے سے علماء اچھاست فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں دوسرے اولیاء کرام ہیں نمبر تین علماء دین جو دین کے علماء ہیں وہ یعنی علماء اہل سنت جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا شہادہ جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے تو ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھائے گی جسم بھی ان کے برقرار رہیں گے اسی طرح سے حافظان قرآن یعنی قرآن پاک حفظ کرنے والے جو قرآن مجید پر عمل کر رہے ہوں جو قرآن مجید پر عمل کر رہے ہوں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی ہو یعنی کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کی ہو تو ایسے ایسی ہستیوں کو بھی جو قبر ہے وہ اس جسم کو نہیں کھائے گی اسی طرح سے وہ شخص کہ جو اپنے اکثر اوقات دروش شریف میں گزارے ہیں یعنی جس کے اکثر اوقات دروش شریف پڑھتے ہوئے گزریں گے تو قبر کی مٹی اس کے جسم کو بھی نہیں کھائے گی تو یہ کچھ افراد ہیں کہ جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اچھا اب یہ عقیدہ ہم نے سن لیا اپنا کہ موت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے جدہ ہو جائے اور روح کبھی فنا نہیں ہوتی پھر روح کا تعلق اس کی جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے اب یہ جتنی بھی روحیں ہیں وہ ساری کی ساری باقی رہتی ہیں روحیں ختم نہیں ہوتی جو روح کو فنا مانے گا روح کو ختم مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا بد مذہب ہو جائے گا بد دین ہو جائے گا اہل سنت کی دائرے سے خارج ہو جائے گا البتہ جسم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے جسم خراب ہو جاتا ہے یہ معاملات الگ ہیں لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام اور اسی طرح ان کے صدقے میں دیگر افراد جن کا ہم نے تذکرہ کیا ان کے جسموں کو جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتی انبیاء اکرام علیہ السلام کا معاملہ بلکل جدہ ہے انبیاء کا معاملہ بلکل جدہ ہے شہدہ کا تو زندہ رہنا قرآن مجید فرقان حمیز سے من یقتلو فی سبیل اللہ اموات کہ جو اللہ کی راہ کے اندر مارے گئے ان کو مردانہ کہو بل احیاؤں ولیکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تم شعور نہیں رکھتے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جو زندگی ہے قبر کی زندگی یہ شہدہ سے بڑھ کر ہے شہدہ کی زندگی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ ایک تو احادیث تیبہ کے اندر موجود ہے دوسری بات یہ کہ شہید اگر مر جائے شہید اگر مر جائے تو اس کی جو اہلیہ ہوتی ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کا نکاح دوسری جگہ پر ہو سکتا ہے اس کا نکاح دوسری جگہ ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی ہے مرنے کے بعد بھی یعنی جو وسالِ ظاہری ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ ایسی زندگی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی ازواز سے کسی دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حیات ہیں وہ ایسے حیات ہیں جسے دنیا کے اندر موجود تھے جس طرح دنیا میں موجود تھے اسی انداز میں وہ قبر کے اندر بھی موجود ہیں لہذا ان کی ازواز سے نکاح نہیں ہو سکتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ شہداء کرام کی زندگی سے اعلیٰ دردی کی زندگی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں حیات الانبیاء علیہ السلام کا انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حیات انبیاء علیہ السلام کا منکر گمرا بددین ہے گمرا بددین ہے یعنی راہ حق سے ہٹا ہوا ہے اہل سنت کے طریقے کار پر نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام سب بحیات حقیقی دنیاوی جسمانی زندہ ہے یعنی جیسے دنیا کے اندر ویسے ہی زندہ تھے اب بھی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھے ویسے ہی اب بھی زندہ ہے ان کی جو موت ہوتی ہے جو وصال ہوتا ہے یہ صرف ایک آن کے لیے ہوتا ہے صرف ایک آن یعنی ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا قرار پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت کہ ہر زیروں نے ہر جان نے موت کا مزا چکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہونا ہے اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک آن کے لیے ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے ان کا وصال ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ان کی زندگی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے زندگی ہوا کرتی یہ ہمارا عقیدہ ہے اس حوالے سے کچھ حدیث سمات فرمائیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم يسلون یعنی انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں جس طرح یہ حدیث پاک ہے اسی طرح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کے لئے تشریف لے کر گئے تو راستے میں آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے تو انبیاء اکرام علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایامکم الجمعہ تمہارے افضل ترین دنوں میں سے بہترین دنوں میں سے جو سب سے فضیلت والا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے فیہی خلق آدم وفیہی قبد یعنی اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کا وثال ظاہری ہوا وفیہی نفخت وفیہی الساقت یعنی اسی دن سور بھوکا جائے گا اور اسی دن لوگوں کو اسی دن لوگوں کے اوپر بےہوشی تاری ہوگی اسی دن یہ اٹھائے جائیں گے پھر ارشاد فرمایا فاکسرو علیہ من الصلاة فیہی کہ اس دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھو یعنی جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھو فا ان صلاتکم معروضتن علیہ اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اب صحبہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلام آپ پر اس وقت کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ایک سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ابھی تو حضور علیہ السلام سامنے موجود ہیں ہم آپ علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا جائے گا لیکن بعد ویسال ظاہری کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرما علی الارض ان تأکل اجساد الانبیائی علیہم صلی اللہ وسلم یعنی اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے یعنی زمین انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی تو یہ قبر کے حوالے سے یعنی انتقال کے حوالے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے ہماری عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لئے موت آئی ہے ایک لمحے کے لئے موت آئی ہے کہ ان کی روح ان کے جسم سے جدہ ہوئی لیکن اس کے بعد ان کی زندگی ویسی ہی زندگی ہے جیسے پہلے والی زندگی تھی اور یہ یاد رکھے گا کہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ان کی جو قوتیں ہوتی ہیں یہ مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہیں مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہیں اس لیے کہ ہمارا جسم جو کچھ کرتا ہے جو کچھ ہمارا جسم کر رہا ہے یہ ہمارے روح کے تابع ہے جس طرح روح اس سے کرواتی ہے ویسے ہی یہ جسم کرتا رہتا ہے روح موجود ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں یہ حرکت کرتے رہتے ہیں روح نکلی ہمارا جسم ساکت ہو جاتا ہے تو اصل جو حرکت کروانے والی ہے جو کام کروانے والی ہے وہ ہے روح سارا کام یہ روح کرتی ہے اگر روح نہ ہو تو جسم کچھ نہیں کر سکتا روح کی مثال اس طرح دی کہ یہ ایک پریندے کی طرح ہے یہ ایک پریندے کی طرح ہے اور یہ ایک پنجرے کے اندر قید ہے پنجرے میں قید ہے تو پریندہ جب پنجرے کے اندر ہوتا ہے پریندہ جب پنجرے کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی پرواز مختصر ہوتی ہے چھوٹا سا پنجرہ ہے تو چھوٹی اس کی پرواز ہوگی تھوڑا بڑا پنجرہ ہوگا تھوڑی بڑھ جائے گی اس کی پرواز لیکن پریندہ جب کھلے آسمان میں ہوگا تو جہاں چاہے اڑتا پھر ہے اس کو کوئی رکنے والا نہیں ہوگا تو فرمایا اسی طریقے سے انسان کے روح کی مثال ہے کہ اس کی روح جسم کے اندر مقید ہے قید ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسا کہ پریندے کو آزاد کر دیا ہو اب وہ جہاں چاہے گم سکتی ہے تو اولیاء اکرام کی جو قوتیں ہیں یہ جسم کے اندر ان کی روح موجود ہے تو اس وقت بھی موجود ہیں اور جب ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو ان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سور نازیات کی پانچویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَو کہ ان جانوں کی قسم جو کائنات کی تدبیر بناتے ہیں کائنات کے کام کرتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے اختیارات سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی روحیں نکل کر ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور لوگوں کے کام برانا شروع کر دیتی ہیں تو یہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ کام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرنے لگتی ہے عقیدہ یہ عرض کیا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام حیات ہیں جو ان کی حیات کا انکار کرے وہ بددین ہے گمرا شخص ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے موت آئی اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی بیسی ہے جیسے پچھلی زندگی تھی البتہ چار انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو اصلاً موت آئی نہیں ہے سرے سے موت آئی نہیں ہے ابھی تک اور بغیر موت کے تاریخ ہوئے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا کہ ایک لمحے کے لیے روح نکاری گئی اس کے بعد دوبارہ زندگی شروع لیکن چار انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ان میں سے ایک سیدنا ادریس علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق یہ زندہ ہی جنت کے اندر اٹھا لیے گئے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے ملک الموت نے ان سے دوستی تھی تو ان سے کہا کہ آپ مجھے جنت کے اندر لے جائیے روح قبض کی جئے جنت کے اندر لے جائیے اور جنت کی نعمتیں مجھے دکھائیے پھر ان کو باہر آنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم فرمائے کہ جو جنت کے اندر داخل ہو جائے وہ باہر نہیں نکلے گا تو یہ واقعہ کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو ادریس علیہ السلام پر بھی موت تاری نہیں ہو یہ بڑا حراس دیاریک جنت میں چلے گئے پھر قیامت کے دن یہ جنت سے باہر آئیں گے جو امتوں کا معاملہ ہوگا اس میں پیش ہوں گے دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نبا علیہ السلام کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس اٹھا لیا ورافعو کا اریعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمائے کہ میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں ان کو اٹھا لیا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی 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 علیہ السلام بھی حیات ہیں ان دونوں کے بارے میں فرمائے کہ دونوں کے دونوں آسمانوں پر ہیں جب قرب قیامت ہوگی قیامت کا وقت ہوگا تو دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی 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 علیہ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے اور دو جو نبی ہیں ان میں سے ایک سیدنا علیہ السلام ہے یہ بھی حیات ہے اور دوسرے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے یہ بھی حیات ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں زمین پر موجود ہیں یہ دونوں زمین پر موجود ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی لوگوں کے کام بناتے ہیں اور حضرت سیدنا علیہ السلام بھی لوگوں کے کام بناتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم عنہما فرماتے ہیں کہ ہر سال میدانِ عرفات میں حج کے لئے دونوں نبی جمع ہوتے ہیں دونوں کے دونوں نبی وہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں تو یہ چار انبیاء اکرام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر اصلاً موت تاریح ہی نہیں ہوئی اور ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ روایتیں موجود ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ کا وسال ظاہری ہوگا تو ترمیدی شریف کے جیسے مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر ان کو بھی دفن کیا جائے گا اس قبر کی جگہ پر موجود ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو ان کو شہید کرے گا حضرت خضر علیہ السلام کو تو یہ چار انبیاء کرام علیہ وسلم یہ حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے خلاصہ یہ کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں اس برزخ کے اندر تمام جنات اور تمام انسان اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق اپنے اپنے آمال کے مطابق رہیں گے ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لئے تشریف لے کر آتے ہیں اسی طریقے سے موت کے معنی روح کا جسم سے جڑا ہو جانا ہے یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہو جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے انسانی جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدہ ہو گئی ہو مگر بدن پر جو کچھ گزرے گی روح ضرور اس سے آگا اور متاثر ہوگی جس طرح دنیا میں متاثر ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح بھی مختلف مقامات پر اپنے مرتبے کے مطابق رہتی ہے اور کافروں کی روحیں بھی اپنے اپنے آمال کے مطابق مختلف جگہوں پر رہتی ہیں ہر روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ بدستور رہتا ہے اور روح جو ہوتی ہے اپنے پاس آنے والوں کو پہچانتی بھی ہے ان کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے اور ان سے انسیت بھی حاصل کرتی ہے ان سے مانوس بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو مردہ ہوتا ہے میت ہوتی ہے وہ کلام بھی کرتی ہے قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے تین سوال کریں گے وہ تینوں سوال حق ہیں قبر کا دبانا حق ہے قبر کا جو عذاب ہوگا وہ بھی حق ہے قبر کا ثواب بھی حق ہے ان تمام باتوں کو ماننا یہ ضروری ہے اگر کسی کو دفنایا نہ گیا اور ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کے باوجود جہاں پر وہ موجود ہے وہیں اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور تمام کی تمام معاملات جو ذکر کی گئے وہاں پر بھی اس سے پیش آئیں گے عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں پر ہوتے ہیں جو فقط روح کے لئے مانے گا وہ گمرا بددین ہوگا وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھے گا انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے سبقے میں اولیاء اکرام علماء دین شہدہ حافظان باعمل اور اسی طریقے سے درود پاک اکثر پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں خاتی انبیاء اکرام علیہ السلام تو اسلام کو ایک لمحی کے لئے موت آئی اور اس کے بعد ان کی زندگی ویسی ہی ہے جسے پہلی زندگی تھی یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک وطلعہ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھیں کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضوری ارشاد فرما دیجئے کہ موت کا وقت یہ مقرر ہے اور موت کے وقت مقرر ہونے کے باوجود درازے عمر کی دعا کرنا کیسا اور عمر میں برکت کی دعا کرنا اس سے کیا مراد ہے ارشاد فرما دیجئے دیکھیں برکت ایک الکچی سے برکت یہ زیادتی نہیں ہے ایک زیادتی ہوتی اور ایک برکت ہوتی ہے زیادتی مثال کے طور پر عربوں کسی کے پاس موجود ہیں عربوں روپیہ موجود ہیں لیکن اس میں بعض وقت برکت نہیں ہوتی وہ پریشان کا پریشان دیتا ہے اور مال کی حلس کے اندر دیتا ہے برکت الگ چیز ہے زیادتی الگ چیز ہے تو عمر میں برکت ہونا اس کا تو مطلب ہے کہ زندگی اس کے اچھی ہو جائے اچھے انداز میں وہ زندگی کو گزارے زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک تقدیر کا بیان ہے جو آگے آئے گا کہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں تقدیر کی تین قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم تقدیر معلق کہلاتی ہے تقدیر معلق کہلاتی ہے کہ فرشتوں کو بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص دعا کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جائے گا یہ دعا کرے گا تو اس کی زندگی میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو تقدیر ہے اس کو تقدیر مبرم بولتے ہیں تقدیر مبرم بولتے ہیں اس تقدیر کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اس میں پہلے سے یہ بات مقرر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی عمر اتنی رکھی گئی ہے یہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی عمر اتنی رکھی گئی ہے باقی فرشتوں کے پاس جو تقدیر دی گئی ہے ان کے ریجسٹروں کے اندر جو تقدیر موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اس تقدیر کے لئے دعا ہوتی ہے باقی حقیقی تقدیر جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یہ نہیں ہوا کرتی اس میں پیرے سے مقراری کے بندے نے یہ دعا کرنی ہے بندے نے یہ صدقہ کرنا ہے اس کے برکت سے اتنی عمر اس کے بڑا دی جا چکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے شہید کے بارے میں بتایا کہ وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں تو اسی طرح جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر جاتے ہیں یا کسی دینی جلسہ میں جانے چاہتے وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا یہ شہید بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں دیکھیں شہید ایک تو حقیقی شہید ہوتا ہے جس کے پورے احکام ہیں کہ وہ آلہ جراحت کے ساتھ مارا گیا ہو اور اس کے دیگر احکام موجود ہوتے ہیں تو یہ جو افراد ہیں جن کا انتقال مختلف صورتوں میں ہوتا ہے جیسے پیٹ کے درد کے اندر مرنے والے کو شہید قرار دیا گیا اسی طریقے سے ناگہانی موت جو مرا اس کو شہید قرار دیا گیا دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا دیوار آ کے اس کے اوپر گر گئی اس کو شہید قرار دیا گیا سمندر میں ڈوب کے مر گیا شہید قرار دیا گیا تو مختلف شہیدوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کے احکام جدہ ہیں اب شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو کپڑے پینے ہیں اسی کے اندر اس کو دفنا دیا جائے گا اس کے لئے علیدہ سے کفن نہیں ہوگا لیکن ان افراد کے لئے معاملہ نہیں ہوگا ان کے لئے دیگر احکام ہیں باقی ان کے لئے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبر کے اندر نعمت عطا فرمائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کا مرتبہ دیا ہے تو جو شہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ یہ فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور یہ اکشارت فرمائی کہ بچھلے بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی نبوت ختم نہیں ہوتی تو آج کے بیان میں حضرت علیہ السلام کی نبوت کی ذرا وضاحت فرما دیں یعنی نبوت تو ان کی باقی ہے لیکن یہ اب جو بھی موجود ہیں یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا زمانہ گزر چکا نبوت کا زمانہ ان کا گزر چکا یہ پہلے نبی تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ احادیث متواترہ کے ذریعے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے پورا احادیث طیبہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا بھی انشاءاللہ تبارک وطالع آخرت کا جب ہم بیان کریں گے تو اس میں یہ نشانیوں کو بیان کیا جائے گا آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو جب آپ تشریف لے کر آئیں گے آپ ہوں گے نبی نبوت آپ کی ختم نہیں ہوگی نبوت باقی رہے گی لیکن دنیا میں جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بن کر تشریف لے کر آئیں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی آپ عمل کریں گے تو یوں تو جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام گزریں وہ سارے کے سارے حیات ہیں اور ان کی نبوت ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کا زمانہ پہلے گزر چکا اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا نبی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو زمانہ چل دا ہے وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام پہلے گزر چکے حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ یہ بند ہو چکا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو جو انبیاء اکرام علیہ السلام جو ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن تشریف لے کر آئیں گے تو یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حصے سے تشریف لے کر آئیں گے حضوری علیہ السلام فرما دیجئے کہ مسلمان جمعہ کے دن یا رمضان میں مر جائے تو عذاب قبر نہیں ہوتا اس کو تو اگرچہ وہ گناہ دار کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس کا عذاب قبر نہیں ہوگا دیکھیں اولاً میں یہ بات ارز کر دوں کہ مختلف بشارتیں آتی ہیں مثال کے طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرید ہو گیا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا اسی طرح دیگر باتوں کی روایتیں موجود ہوتی ہیں کہ فلان کام کرے گا تو فلان اس کو برکت حاصل ہوگی فلان برکت حاصل ہوگی اس میں بنیادی طور پر یاد رکھئے گا کہ یہ ساری امیدیں بڑھاتی ہیں ساری امیدیں بڑھاتی ہیں اس بنیاد پر کوئی قطعیت حاصل نہیں ہو جاتی یعنی اب لازمی ایسا ہی ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے لازمی ایسا ہی ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے حدیث طیبہ جب آگئیں تو پھر اس پر ہم یقین لکھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے لیکن کیا ہمارا ایمان سلامت رہے گا اس بات کی ہمارا پاس گارنٹی نہیں ہے امید ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اس کے لئے فتنہِ قبر سے محفوظی ہوگی انہیں عذابِ قبر سے سوالاتِ قبر سے اس کو آسانی ہوگی ہمیں یہی یقین رکھنا ہے یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ جو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سچ اور حق ہے لیکن کیا جس کا انتقال ہوا وہ ایمان پر بھی دنیا سے گیا ہے نہیں گیا یہ تو گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے جتنی بھی بشارتیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی بندے کو ڈڑتے رہنا چاہیے بندے کو ڈڑتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ ساری کی ساری بشارتیں ساری کی ساری خوش خبریاں جو دی گئی ہیں یہ اسی صورت میں ہیں جبکہ بندہ دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر چلا جائے اگر دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر نہ گیا تو اس صورت میں یہ بشارتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی تو یہ ساری کی ساری بشارتیں اسی صورت میں ہیں جبکہ ایمان بندے کا سلامت رہے تو اب اگرچہ وہ گناہگار ہے سیاہگار ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کرم فرمایا ہے کہ اس کو جمعے کے دن یا رمضان میں جو جو بشارتیں ہیں تو ہم امید کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ بشارت عطا فرمائی ہوگی حضور یہ اشارت فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے تو کیا ان کی نبوت کو سلب کر لیا گیا ہے اب اگر یہ جملہ بولے تو اس کا یہ بولنا کیسا جو نبوت کی کسی نبی کی نبوت کو سلب یعنی چھین جانا مانے کہ اس کی نبوت چھن جائے گی تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا نبی کی نبوت کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو یہ تو ممکن ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں جو بھی ہے سارے کے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں ہمارے آقا penisلاةُ اسلام نبی الانبیاء ہیں انبیاء کے بھی نبی ہیں آپ علیہ السلام کی ذات تمام انبیاء کی نبی ہے تو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام یہ سارے نبی کریم ﷺ کے امتی ہیں تو کسی نبی کا کسی نبی کی امت ہونا یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی دوسرے نبی کا امت ہی نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہے کہ وہ اس کا امت ہی ہو حضرت حرون علیہ السلام ابتدا میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے پھر اللہ تبارک وعدرین آپ کو نبوت عطا فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام آگرچہ آخر زمانے میں تشریف لے کر آئیں گے لیکن وہ ہوں گے نبی لیکن بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی آئیں گے یہ ان کو خاص فضیلت اللہ تبارک وعدرین عطا فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب اس امت کے فضائل کو سنتے تھے کہ جو فضیلتیں اس امت کو عطا کی گئی ہیں تو وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ امت ہمیں مل جائے یہ امت ہمیں مل جائے جب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امت تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم اس امت میں سے بن جائیں تو اللہ تبارک وعدرین عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو قبول فرمایا اور ان کو اس امت سے مقرر فرما دیا اور بھی بہت ساری حکمت علماء نے بیان فرمائی ہیں تو کسی نبی کا امتی بن کر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جو نبی امتی بن کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے تو وہ اس کی نبوت ختم ہو جائے اس کی نبوت باقی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ امتی بن کر بھی تشریف لے کر آئیں گے اللہ تبارک وعدرین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی تفیق عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سجد المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنة الاعتقاف پیارے پیارے میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اس وقت کے سلسلے میں ہم روزانہ مدنی قائدے کے اسباق کو پڑھتے ہیں ان کے قواعد سمجھتے ہیں درست ادائیگی سیکھتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم تختی نمبر چار کو استطام تک پہنچائیں گے مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو اس سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے دعا کو پڑھ لیتے ہیں کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل انشاءاللہ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا آپ بھی پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم اختح علينا حكمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اختح علينا حكمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اختح علينا اللہم اختح حكمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلو علیہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے 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 میتھے میتھے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سبق نمبر چار کھول لیجئے اور سبق نمبر چار کے ہا اور ہا متحرک ان دونوں حروفوں کی ادائیگی کی تھی فرق سمجھا تھا اور حرکات کی ادائیگی بھی کی تھی یہی دو حرف نہیں بلکہ اس کے پیچھے جتنے بھی حروفیں الحمدللہ عزوجل کوشش کی گئی تھی کہ جن حروفوں میں فرق نہیں کیا جاتا جیسے سین اور سود اسی طرح تا اور تو اسی طرح زال اور لو ان حروفوں میں چونکہ آپس میں فرق ہیں نہیں کیا جاتا اس کو واضح کرنے کی اس کی ادائیگی کروانے کی کوشش کی گئی تھی آئیے اب ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور حمزہ سے آغاز کرتے ہیں حمزہ اور آئین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ اور آگے بڑھاتے ہیں حمزہ پر زبر زید پیش صحیح ہے اور ہم روان سے پڑھ رہے ہیں حرکات کو روان سے پڑھ رہے ہیں جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ تختی نمبر چار جو کہ حرکات کی تختی ہے اس کو ہم روان سے پڑھیں گے تختی نمبر تین جو پہلے گزری وہ بھی حرکات کی ہی تختی تھی اس تختی کو تختی نمبر تین کو ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا تھا تختی نمبر چار کو روان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ حرکات کی ہجے اور روان درست بھی ہو جائے اور پختہ بھی ہو جائے کیونکہ یہ جو تختیاں ہیں دونوں بہت ہی اہم تختیاں ہیں لہٰذا ان کو ہجے اور روان سے پختہ کرنا بہت ضروری ہے دوبارہ پڑھ لیجیے حمزہ کو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے معروف پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ میں ہم نے نہ ہی کھینچا ہے اور جھٹکے سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے آگے پڑھتے ہیں آئین آ آ ری رو آ آ ری رو رو خو خو خی ری ہو خو پر پڑھا جاتا ہے خو پر پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا شاید کہ خو کس جگہ سے ادا ہوتا ہے خو کا مخرج کیا ہے خو حلق کے اوپر والے حصے سے جو موں کے قریب ہیں خلق کا وہ حصہ یہاں سے خو ادا ہوتا ہے اور اس حرف کو باریک ادا کریں گے یا پور ادا کریں گے پور ادا کریں گے ماشاءاللہ خو خو خی خو 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 غو 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 غی غو غو ب ب ب ب بو م م م م غو 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 کیونکہ پیش میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں غو غو بھی ہونٹوں کو گول کر کے ہی ادا کیا جاتا ہے ان دونوں میں ہونٹ گول ہوتے ہیں تو دوبارہ دیکھ کر پڑھ لیجیے وو دوبارہ واو و و و و و و و آگے ف و ف ف و و لَا لِی لُو نَا نِی نُو رَا رِی رُو جَ جِ جُو شَ شِ شُو یَ یی یو الحمدللہ عز و جل تختی نمبر چار کا اختتام ہوا پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیوں تختی کا اختتام خوش آئین بات ہے لیکن اس سے زیادہ فکر کی بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو تختی گزر رہی ہے یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہو تو پھر انشاءاللہ مشک کرتے رہنے اور پڑھتے رہنے سے یہ تمام قوائد اور ادائیگی ہمارے ذہن میں ترو تازہ رہیں گی انشاءاللہ سبق نمبر پانچ تنوین کا سبق ہے سب سے پہلے اس سبق کے کچھ مختصر سے قوائد کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں آئیے اس کو وائٹ بورٹ کی مدد سے مختصر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو حرکت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو زبر کی حرکت ہے یقیناً بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوگی یہ دو زبر دو زیر دو پیش یہ یہاں پر حرکتیں موجود ہیں صحیح اب اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جائیں تب دو زبر نیچے آ جائیں دو زیر اور اوپر آ جائیں دو پیش یہی ترتیب ہوتی ہے ان حرکات کی کہ دو زبر حرف کے اوپر ہوتے ہیں دو زیر حرف کے نیچے اور دو پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں یہ بھی بہت آسان بات ہے اب یہ لکھے ہوئے ہیں با دو زبر بن لیکن در حقیقت یہ کیا ہے در حقیقت یہ یہ ہے با نون زبر با نون زیر با نون پیش در حصل یہ ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں با دو زبر بن تو تو درست ہے تو تو صحیح ہے لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو با دو زبر بن با دو زبر بن با دو پیش بل یعنی نون کی آواز کو ختم کر دیا جائے اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ یہ نون ختم ہو جائے تو پھر ذہنسی باتیں تنوین کی آدائیگی صحیح معنوں میں ہوگی ہی نہیں یہ در حصل دو زبر دو زیر دو پیش تنوین نون ساکن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی یہ ہے بنیادی قائدہ اس تختیقہ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تنوین دراصل نون ساکن ہے جو کہ کلمے کے آخر میں آتا ہے جیسے با دو زبر بن با نون زبر بن با دو زیر بن با نون زیر بن با دو پیش بن با نون پیش بن تو یہ ہمارے تنوین کا بنیادی قائدہ تھا جو آپ کی گوشت گزار کیا اب ہم جب اس تختی کو پڑھیں گے تختی نمبر پانچ کو تختی نمبر پانچ میں ایک ہی آواز آئے گی نون ساکن کی کون سے حرف کی آواز آئے گی نون ساکن کی آخر میں اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوگی اب انشاءاللہ ہم جھٹکا بھی نہیں دیں گے نون کو حضب بھی نہیں کریں گے جب ہمیں نون ہی آدھا کرنا ہے تو اب آسانی ہو جائے گی آدھائیگی میں آئیے اس تختی کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بِسمَ اللہ الرحمن الرحیم بِسمِ اللہ الرحمن الرحیم قاد زبتا قاد زیرتن تا دو پیشتن تان تین تون یقیناً اب ادائیگی میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ جب نون کو ادا کرنا ہے تو نون ساکن کو واضح ادا کیا جائے آگے پڑھتے ہیں تا دو زبر تن تون تا دو زیر تون تا دو پیشتن تون تون اب یہاں دونوں حروف تا اور تا دونوں حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے تا باریک پڑھا جاتا ہے اور تا حرف پر پڑھا جاتا ہے حرف تا باریک حرف تا پر پڑھا جاتا ہے ان دونوں میں فرق تو رکھنا ہے کوئی بھی حرکت آ جائے ہمیں ان دونوں حروفوں میں فرق رکھنا ہے تو تا کو باریک پڑھنا ہے اور تا کو پر پڑھنا ہے دوبارہ روان کے ساتھ دیکھ لیجئے اس کو پڑھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ ہمارا حرف باریک اور پر صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں تن تین تون 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 آگے پڑھتے ہیں زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 کی آواز آئے گی کس طرح سی ٹی کی طرح دونوں دات کو آپس میں ملاتے ہیں زامر اور زبان کی نوک نیچے لگاتے ہیں نیچے کے داتوں کے حصے پر لگاتے ہیں زن 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 غال دو زبر غن زا دو زیر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 آگے غا دو زبر غن غا دو زیر زن غا دو پیش غن 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 اس حرف غا حرف غا کو کس طرح پڑھیں گے باریک یا پور پور پڑھیں گے دوبارہ پڑھ لیجے غن 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 اگلا حرف سا دو زبر سن سا دو زبر سا دو زیر سن سا دو پیش سن سا دو پیش سن 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 سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین حرف جو ادا کیا جا رہا ہے پورا ادا کیا جائے سین نہ پڑھا جائے سین سین دو زیر سین سین دو پیش سن سن سین سن سن نہیں پڑھیں گے آد پورا ادا کریں گے آد دو زبر سن آد دو زیر سن آد دو پیش دن دو زیر دن دو پیش دن 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 آد دو زبر بون آد دو زیر بون آد دو پیش بون دن 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 کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کون کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو زیر کاف دو پیش کون قنطن قن ها دو زبرہن ها دو زیرہن ها دو اشتہن ہا کی آواز ہا ہی رہے حرف ہا کی آواز ہا ہی رہے کیونکہ عموماً ہا بدل جاتا ہے حمزہ سے حرف ہا کو حرف حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے جیسے ان پڑھ دیا جاتا ہے تو ہن کی آواز ہا کی آواز درست ہونی چاہیے ہن 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 ہا دو زبرہن ہا دو زیرہن ہا دو پیشہن ہا دو زبرہن ہا دو زیرہن ہا دو زیرہن ہا دو پیشہن ہا دو زبرہن ہا دو زیرہن ہا دو زیرہن ہا دو پیشہن ہا دو زبرہن عن عین عون عن عین عون الحمدللہ عزوجل سبق نمبر پانچ کہ ہم نے قوائد اور ساتھی ساتھ ادائیگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نے اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت استطام کی طرف جا رہا ہے اور آخر میں ہم نماز میں جو اذکار پڑے جاتے ہیں سنہ تقبیر تحریمہ سنہ سور فاتحہ وغیرہ روزانہ ہم اس کی بھی مش کرتے ہیں اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں جو عدائیگی کی اغلاط ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے سورة الفاتحہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور کل سورة الفاتحہ مکمل پڑھا دی گئی تھی لیکن آخری آیت میں کچھ غلطیاں سامنے آ رہی تھی تو آج اس آخری آیت کو دوبارہ دورا لیتے ہیں اور اس کے اندر موجود غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں قلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کی آخری آیت سراطاللزین 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 سراط پر پڑھیں گے سراط میں جو شروع میں سراط ہے آپ کو معلوم ہے کہ سراط کو پر پڑھا جاتا ہے سراط 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 طل طا ہے تا کو حرف تا کو بھی پر پڑھا جاتا ہے سراطال سراطاللزین سراطاللزین اس طرح پڑھنا غلط ہو جائے گا تا کو پر پڑھیں گے سراطاللزین سراطاللزین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اب وہی غلطی جو کل محسوس ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہے اَنْعَمْتَ اَنْعَمْتَ اس حرف کو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مین مین زبا ام تو کیا بن گیا ان ام انا ام نہیں ان ام ان امت علیهم ان امت علیهم غیر المغضوب علیهم دوبارہ صراط اللذین ان امت علیهم صراط اللذین ان امت علیهم جی ماشاءاللہ اب ان امت اس حرف اس کلمے کو تقریباً درست کر لیا ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ کچھ اب بھی آوازیں اغلاد کیا رہی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے صراط اللذین ان امت علیهم صراط اللذین ان امت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین آمین اب اس سورة الفاتحہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کو دوبارہ پڑھ کر سورة الاخلاص کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمن الرحیم مالک يوم الدین مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالین غير المغضوب عليهم ولا الضالین سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے سورة الاخلاص کی پہلی آیت پڑھ کر ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے انشاء اللہ عز و جل مکمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ ابحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الاغ الا انت اس تغفرک اس تغفرک واتوب اليک سبحانق اللہم سبحانق اللہ وبحمدک اس تغفرم اشہد ان لا الاغ الا انت اس تغفرک اس تغفرک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک الصلاة والسلام عليک يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ قلو علی الحبیب گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے